دوسری پڑھیں مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہوں میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو سراخہ پر کرم تھا جود کی بارش تھی وحشی پر سراخہ پر کرم تھا جود کی بارش تھی وحشی پر نبی مختار اکل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں سبحان اللہ حاضر ہوا آپ کے جلسے میں جو دستار فضیلت کا جلسہ ہے جن بچوں نے قرآن حکیم فرقان مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی کیا باندھی جائے گی مطلب یہ ہے کہ ان کے دستاروں کو باندھیا جائے گا پانچ چار ظاہر ہیں پانچ چار باندنے ہیں آج ان کے سر پر باندھیا جائے گا اور جب ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی تو ان کا مقام یہ ہو جائے گا کل یہ باپ کے نام سے پہچانے جائے گا آج ان کے باپ ان کے نام سے پہچانے جائیں گے سبحان اللہ آج ان کے باپ ان کے نام سے پہچانے جائیں گے حافظ صاحب کے باپ ہیں وہاں قادی صاحب کے باپ ہیں میں یاد کر رہا تھا ابھی حضرت مولانا بڑی اچھی تقویر فرما رہی تھے اللہ تعالیٰ ان کے مرے میں برکتیں عطا فرمائے ایک بات اکثر کہتا ہوں اب بڑے غور سے سننا جو بات کہتا ہوں اسے بڑے غور سے سننا ایک زمانہ وہ تھا کہ سرکار غوث آرزم کی نگاہ کرم پڑھتی تھی تو ولایت مل جاتی تھی حضرت غریب نواز کی نگاہ پڑھتی تھی تو ولایت مل جاتی تھی ایک زمانہ وہ تھا جب ولایت ملتی تھی آستانوں سے وہ آج ملائت ملتی ہے مریدوں سے آپ سے بھی آپ سے بھی ہر پیر ولی نہیں ہوتا غلط ہے بتائیے گا ہر پیر ولی نہیں ہوتا ہر ولی تو پیر ہو سکتا ہے لیکن ہر پیر ولی نہیں ہو سکتا آج جو ولایت مل رہی ہے وہ مریدین متوصلین متقریدین سے مل رہی ہے وہ ایک زمانہ وہ تاہی جو ولایت ملا کرتی تھی کبھی غوثِ آزم کے دربار سے ملا کرتی تھی کبھی غریب نواز کے دربار سے ملا کرتی تھی کبھی حضرتِ نوری میاں کے دربار سے ملا کرتی تھی اب میارِ ولیت بدل گیا تو ہمارے حالات بدل گئے بلایت کا میار بدلہ تو ہمارے حالات بدل گئے ہیں سنا ہر پیر کو تازیہ بنا کر چومہ چاٹی کرنے والے مسلمانوں ہر پیر کو سنا پہلے ایک بات جس آستانے سے آیا ہوں میری کوئی عقا نہیں بہت بڑا آستانہ ہے بریری کا بھی پیرانہ ہے بڑھوں کا بھی پیرانہ ہے سلسلے قادریہ میں مقتصہ کا بھی پیرانہ ہے سمجھ رہے ہوں اور جس گدی سے آیا ہوں اس گدی سے مفتی آزم بھی مرید سرکار اعلی حضرت بھی مرید اس گدی کا سجادہ ہوں اس گدی کا سجادہ ہوں سنو گھوڑتے ہیں یہ پیروں کو تازیہ بنانے والوں پیروں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں پیروں کو کیا سمجھتے ہو وہ آپ جانتے ہو یہ بات ہر کا دکریہ میں کرتا ہوں آپ کے ہاں پہلی ملاقات تصریح بات کرتا ہوں ابھی میں آیا کبھی میرے ہاتھ چومیں کبھی مفتی عمران کے ہاتھ چومیں کبھی مفتی گلفارم کے ہاتھ چومیں کبھی ان کے ہاتھ چومیں کبھی ان کے ہاتھ چومیں قسم خدا کی بتانا کبھی ماں کے ہاتھ چومیں یا باپ کے ہاتھ چومیں یہ باپو کسٹے بن کر مہ کی دعا لینا باپ کی بدعا سے بچنا ماں کی دعا لینا اور باپ کی بدعا سے بچنا ابھی ہم بیمار ہو جائیں تو مرادہ باد کے ساتھ اچھے ہسپیٹل میں علاج کراؤگی مرادہ باد میں یہ ہوگا تو کنہ لے جاؤگی دلی لے جاؤگی کہ یہ بھوار ٹھلیں یہاں سے کسی طرح اپنے گھر سے خیریت سے آئے تھے وہ خیریت کے ساتھ گھر چلے جائیں پیروں کے مہنگے مہنگے علاج کرانے والے منیدوں سنو اب بات سنو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ پیر نہیں تھے ٹوٹے تھے پوٹے تھے کیسے پیٹے پیر تھے اور بہت بڑی گدی کے پیر تھے بہت بڑے آستانے سے آئی تھے حدم نہیں ہو رہوگی تقریر کہ تقریر حدم نہیں ہو رہی ہوگی آپ کو نہ حدم ہونا مجھ کوئی فرقہ نہیں کرتی بدحضمی تو ہوتی رہتی ہے بدحضمی ہونا تو جا کے آلہ حضرت کے مزار پر حاضر دیلے سارا حدمہ درست ہو جائے گا تو تم نے پیروں کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن والدین کے علاج کے لیے آپ کے پیسہ نہیں ہے والدین کو آپ دوا نہیں دلا سکتے والدین کو آپ خدمت نہیں کر سکتے انہارا لگاتے ہو مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ بات آلہ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے جب چھوڑو گے جب آلہ حضرت کا دامن پکڑا ہوگا آلہ حضرت کا دامن پکڑے ہی نہیں ہے تو آلہ حضرت کا دامن کیا چھوڑو گے آلہ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو آلہ حضرت کی مانو آلہ حضرت کو مانتے ہو آلہ حضرت کی نہیں مانتے اب ان کے سر پر دستار ہوگی اے بابو سنو انہیں ہار پھول پہنائیں پہنائیں کیوں پہنائیں اس لئے کہا کہ تم نے کیا کیا بولو کیا کیا انہوں نے اچھا کام کیا آپ نے ہار پہنائیں پھول پہنائیں اب ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی انہیں نوٹ مل لیں انہیں انعامات دیے جا رہے ہیں یہ ہی ہو رہا ہے نا اب یہ دستار والے جب آپ کی گاؤں کی مسجد میں جائیں گے تو تجھے نے ہار اور پھول پہنا کر ان کی عزت کی ہے اس سے زیادہ اگر مطلب کی بات نہیں ہوئی تو مسجد میں بے عزت ہی کرو گے یہ سمجھتے ہو تمہارے باپ کے نوکر ہیں یہ تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں سوپ بولے تو بولے چھلنی بولتی ہے سوپ بولے تو بولے چھلنے بولتی ہے وہ صدر صاحب بولنا تو الگ بات ہے سیکریٹری صاحب بولنا ہے وہ ممبر صاحب آ کے بولتے ہیں اپنے جانتا نہیں ہے مسجد کا ممبر ہوں کیا کہتے ہو مسجد کا اپنے ہو گئے مسجد کے ممبر یہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتی ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں نا اپنی زندگیوں کو سمجھا لو اچھے پانکتا آئے کر یہی تقریقہ موضوع چلتا ہے میرا ایک بھی جلسوں میں جالی رہا ہوں بہت دنوں کے بعد جلسے میں پھتا ہوں آستانوں پہ جاتے ہو تمہیں اگر مداروں پہ نہیں جاتے کہاں کہاں جاتے ہو بریلی بڑاؤں کلیر اجمیر شریف کیا کرتے ہو ایدہ دیکھو بولر جواب تو کیا کرتے ہو اور بھی کچھ کرتے ہو پھول ڈالتے ہو چادریں ڈالتے ہو نا 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 پھر چادریں آتی کہاں سے ہیں تم نہیں ڈالتے ہیں اور تو ڈالتے ہیں نا چادریں آتی کہاں سے ہیں ہمارے گھر آ کے دیکھو ختم کرتے کرتے ختم نہیں ہو رہی ہے منع کرتے کرتے بن نہیں ہو رہی ہے جواب دو پھول کی بات سنو مہنگی مہنگی چادریں ڈالتے ہو بیچ قیمتی چادریں ڈالتے ہو ابھی جاڑوں کی راتیں نکل گئیں پڑوسی کی بیٹی کے لیے چادر نہیں تھی پڑوسی کے کٹے کے لیے چادر نہیں تھی کہتے ہیں مسئلہ کے مہنگی مہنگی چادر ہیں اور بڑے بڑے فاتح بڑی بڑی نیازیں ہیں دسیوں دیکھیں منوارے ہیں سرکار غوث آدم کی نمائش کے لیے نموت کے لیے پڑوسی کو دکھانے کے لیے ارے قسم خدا کی سرکار غوث آدم تو ہمارے دلوں کا حال جانتی ہیں ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں اگر ان کے نام پر ایک دیکھ بنوا ہو یا ان کے نام پر ایک دیکھ بنوا ہو اگر گل سے بنوا ہی ہے تو قابل ہے پبول ہے اگر نمائش کے لیے بنوا ہی ہے تو آپ جانو وہ جانے ہیں کرناٹک میں مسکوان کے نعرہ لگانے والوں کرناٹک میں بہت اچھا کام کیا بچی نے تاریخ کا کام کیا یہ نوبت آئی کیوں حضرت یہ نوبت آئی کیوں یہ نوبت اس لیے آئی کہ ہمارے پاس ہمارے سکول اور کالیج نہیں ہیں ہمارے سکول نہیں ہیں ہمارے کالیج نہیں ہیں ہمارے بچے محتاج ہیں دوسروں کے سکول اور کالیج میں پڑھنا ہے والوں اگر ان مزاروں کے چادروں کا پیسہ بچایا جائے اور نوہ شول امود کے لیے نیازے کرائی جاتی ہیں ان کا پیسہ بچایا جائے اپنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے سکول کھولے جائیں ان چھوٹے سکولوں کو ترقی دی جائے پھر انہیں بڑھا کر دیا جائے تو کسی کے باب متاکت نہیں جو ہمارے ہجاب پر پاوندی لگا دے سبحان اللہ سبح جو ہمارے ہجاب پر پاوندی لگا دے کسی کے باب متاکت نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں مہنگی چادر جڑا کر چڑا کر میرے بھائیوں اچھا ایک بار بتاؤ برے لئے آپ کو کرتے بڑا نزدیک ہے بہت دارہ دور نہیں ہے ان علماء سے پوچھنا آلہ حضرت نے لکھا کیا ہے اب تیس پہ بھی مولمیوں کو اعتراض ہے بہتوں کو اچھا مہنگی چادر تے کون خوش ہوتا ہے اور سعیبہ سجادر اچھا چادر کبھی آدھان و بردان ہوتا رہتا ہے کبھی چادر دکان پر اور کبھی چادر مدار پر کبھی مدار پر کبھی اس پر اچھا ہم نے تخریر کر دی تے بولے خود افریقہ کی ٹوپی لگاتی ہو اگر نہیں لگانگی اچھا اگر افریقہ کی ٹوپی لگاتی ہیں ویڈیشی ٹوپی لگاتے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں سنت ہے نا بہر کا کبھڑا پہنے کہیں نہ کہیں یہ امنی چادر پہنتے تھے نا مسئلہ بھی یہ ہے کہنے کا قوم کو صحیح پیغام پہنچا دو قوم کو صحیح مہدر میسیج پہنچا دو قوم مانے یا نہ مانے لیکن اللہ کی قسم اگر پیر طاقت رکھتا ہے اور مرید پیر سے محبت کرتا ہے کم سے کب اس کے مرید تو مانیں گے بے شب اس کے مرید تو مانیں گے آج ہماری قوم جس موڑ پر کھڑی ہوئی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری ساری مصیبتیں حرم ہیں ایک پیغام ہول دے کے جاؤ نبی موظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو حضرت نہ کوئی قادری تھا نہ کوئی چشتی تھا نہ کوئی نقشبندی تھا نہ کوئی سوروردی تھا نہ کوئی برکاتی تھا نہ کوئی رزوی تھا نہ کوئی حشبتی تھا نہ کوئی اشرفی تھا اگر ہو تو بتائیے ہم کیا تھے مسلمان تھے ابے سنو مسلمان سنو ہم مسلمان تھے ہم نے اور آپ نے سلاسل کی بنیاد پر اتنا تفرقہ ڈال دیا ہے مفتی صاحب کوئی بار غلط نہیں کہہ رہا ہوں اتنا تفرقہ ڈال دیا ہے کہ ایک پیر کے مریض کے پیچھے دوسرے پیر کا مریض نماز نہیں پڑتا اے بابو دو منٹ کی دو ہے ہمارے پاس ٹیم ہم ساڑھے گیار پر چلے جائیں گے اس کے بعد جتنا بجے گا آپ کے لئے بجے گا نہیں مرے کچھ ساڑھے گا کل میرے خربی پروگرام میں لگا ہوا ہے سمجھے حضرت ایک بات اور سنو بیٹا آپس میں محبت کے ساتھ لو ہوں اپنے پیر کو گالی کھلوانی ہے تو دوسرے کے پیر کو گالی دو دوسرے کے پیر کو گالی دو گے تو آپ کی پیر کو تبرک دے گا وہ آپ کی پیر کو تبرک نہیں دے گا وہ آپ کی پیر کی شان میں بھی تو آج اگر پیروں کو کوئی گالی کھلوارا ہمیں بھی چاہیے ہم آپ کی اصلاح کریں خانکاؤں میں بیٹھ کر ہم آپ کی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی نعمتوں سے مالا مال تقریب بہت گناہ گزر رہی ہوگی دماغوں پر چھاہ نہیں رہی ہوگی کیونکہ عادت تو پڑ گئی ہے کہ ہسی ہو مضاق ہو چٹکلے ہو کب تک چٹکلے سنے کی یہ قوم ایک بار بتائیے ہم کب ایک ہوں گے ہمیں ایک ہو کر نیک ہو کر رہنا چاہیے بے شرح آپس میں محبت میں حضر کی ایک تقریر سننا تھا کین کی مفتی گلفاندہ آپ کی تقریر سننا تھا تو یوٹیوب پہ ایک تقریر آ رہی تھی حضرت کی تو حضرت فرما رہی تھی کہ شادیوں کے کھانے کے بارے میں کی تھی آپ نے شادیوں کے کھانے کے بارے میں کی تھی کہ بڑے حپک کے کھانا نکال دے اور دوسرے کی برات میں اور کتنا کوش برباد کرتے ہو اگر اسی اصلاحی تقریر ارے دینے دیجئے آج ہی تو دے رہے ہیں پھر تو دینے میں سترہ بار سوچیں گے دینے کے نہ دیں اور دس روپہ دیں گے تو اعلان ہوا کے نہیں ہوا آج دینے دو جانے دیتے پیٹا دے میں نہیں مانگنا میں نہیں مانگنا سمجھنے بڑے اچھی اصلاحی تقریر ہے پسند کرنا اصلاحی تقریر ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آنا بند ہو گئی آپ کو چھٹکلے ہسی مضاق وہ تقریر ہے سمجھ میں آتی ہیں کب تک ہسی و مضاق کی تقریر ہے سن کر ہم کو ہم کا ٹائم ویس کر دیں گے میں اکثر کہتا ہوں جلسے والوں سے اپنے جلسے سستے کرو اپنے مجرسے مضبوط کرو اپنے جلسے سستے کرو مسجد کی خوبصورتی جب قائم ہے جب مجرسے قائم ہیں اگر مجرسے نہیں ہیں تو مجرسوں کا وجود ختم ہو جائے گا اے بیٹا اوہ بیٹا بابو حفاظ اگرام جو آپ فارغ ہوئے ہیں آپ بھی ایک بار گوھر سے سنیے گا نہیں بڑے گوھر سے سننا تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں ابنے سے کبھی شرمننا مت ہونا یار قسم خدا کی تمہاری ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی تمہاری ضرورت ہمیشہ رہ گی یہ جتنے بیٹھیں سب آپ کے محتاج ہیں اے شک یہ سب آپ کے محتاج ہیں کلیکٹر صاحب بی ایم صاحب ایس پی صاحب ڈاکٹر صاحب منسٹر صاحب پرائم منسٹر صاحب اگر ہمارے مذہب کے ماننے والے ہیں کلمہ پڑھنے والے سب آپ کے محتاج ہیں یہ نہ ہوں یہ نہ ہوں تبیٹھا کواری رہ جاؤگے ہاں کوئی کواری رہ جاؤگے یہ نہ ہوں اب بھاگی نمازے جنازے انہوں نے اپنا پاؤگے تم دو موطے ہوئے کھڑے ہوئے اے موطے کھڑے ہوئے کپڑے پہ چھوٹے آئے گئی ہیں کپڑے گندے اب گندے ہو تبیٹھو چڑے لیا بھود چھلاوا سوار ہوتے ہیں پاک بزن پہ تھوڑی سوار ہوتے ہیں تو ان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی ان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی بیٹے تو آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے اللہ کے کلام کو اپنا سینے میں محفوظ کر لیا ہے قسم خدا کی یہاں بھی کام آئے گا آپ کی قبر میں بھی کام آئے گا اگر آپ نے سچے دلتے قرآن کو ہفت کیا ہے تو اللہ کے قسم اس مٹے کی حمد نہیں ہے کہ آپ کو سینے کچھ بگھا لے ان کی عزت کیا کرو ان سے محبت کیا کرو ان کے دستاروں کو یعلماء اکرام آج باندھیں گے ان کی آنکھوں کو باندھیں گے ان کے کان کو باندھیں گے ان کی زبان کو باندھیں گے ان کے ہاتھ کو باندھیں گے ان کے پاؤں کو باندھیں گے یہ سب دستار جب ہوگی معمولی سا کپڑا ہوتا ہے آپ کے سیکڑوں اور بے کے سور سے زیادہ بہتر ہوتا ہے حضرت بلایت کا مرتبہ تو اتنا سستہ ہوگیا آپ سے معافی چاہتے ہوگا آپ لوگوں سے ولی ابنے ولی ولی ابنے ولی ولی ابنے ولی اب سارے پیر ولی ہو جانگے موجودہ دور کے اگر سارے پیر ولی ہو جانگے ولی کدھر جائیں گے پھر غریب نوار کا دربار کئی کے لیے ہے دیکھو وہ ولی یہ ولی اچھا ایک بات سنو آپ انہیں جسے ولی کہہ دیا ہم نے اسے ولی نہیں مانا تو ہم بھی خارج سننی آتا خارج سننی نہیں ہے سلے کلی ہے میں تو آنکھ بندل لے لکھوں کھول لے لوں میں فکرین نہ ہوتی کوئی بات ایسے نہیں کروں گا جو شریعہ کے خلا ہو لیکن یہ بات صحیح ہے پھر گارنٹی دیکھ رہا ہوں ہر پیر ولی نہیں آج کا شریعہ پیروں کا میار دیکھنا ہو سنو پیر دیکھنا ہو تو خان کام کو جا کے فجر کی نماز میں دیکھ لینا سبحان اللہ باتایا حضرت فجر کی نماز میں دیکھ لیں ساتھ پیر سمجھ میں آ جانگے فجر کی نماز میں دیکھنا کہ پیر جی ہے کے نہیں ہے نماز میں ہے کے نہیں ہے نماز پڑھ لیں کہ نہیں پڑھ لیں اب کہتے ہیں توبہ کرتا ہوں اپنے گولاؤں سے جھوٹ نہیں بولوں گا نمازوں کی پابندی کروں گا غیبت نہیں کروں گا چگلی نہیں کروں گا ہم لوگ کہلواتے نا جب آپ مرید کراتے نا جھوٹ نہیں بولوں گا غیبت نہیں کروں گا گانے پچانے دے دور رہوں گا تو بیعت کراتے پر جھوٹ بولتا ہے بیعت کراتے پر جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا نمازوں کی پابندی کروں گا ادھار دہار گئی تو پروانی اصر گئی تو پروانی یہ شاید سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اکثر یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بڑے اچھے اچھے پیر موجود ہیں اور جتنے اچھے اچھے پیر ہیں زیادہ زیادہ اپنے قبروں میں آرام فرمائے سبحان اللہ پیر دیکھنا ہوتا پیر دیکھتے جو میرا پیر تھا کیا کہنے وا 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 تائیٹار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار وفتی آزم اعلیٰ انہیں دیکھتے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مسلک اہل سنت مسلک اہل سنتی مسلک اہل حضرت ہے مسلک اہل حضرت ہے مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بعد ہو مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بعد ہو میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو عالی حضرت کا مسلک اچھا تم مالح حضرت کا مسلک یہ سمجھتے ہو کہ وہ اس پاک کی بریانی ہے gothes پاک کی بریانی بارت ہے کہ عالی حضرت کا مسلک ملیدہ سمجھتے ہیں ملیدہ ملیدہ بندہ اللہ ملیدہ خالی بریانی اور نیازیں نیازوں کے ساتھ نمازیں بھی ہیں ایک بات اور سن لو آخری بات سنو آج کا ٹائم پورا ہو رہا ہے ام معلوم نہیں کرتے ایک بات بتاؤ جنت کو جانا جانا چاہتا ہے سب ہی جانا چاہتے ہیں سب جنت کی دلاشت میں کہاں کہاں جاتے ہو مہارہ بریلی اج میرے مقدس مفتی صاحب جاتے ہیں جنت کی دلاشت میں بغدال مواللہ آخر پہ پڑ گئے پتھر اب رہ رہا ہے وہ جہاں سرسی میں جنت جا کے دلاشت کر رہا ہے مہارہ میں میرے پاس اور جنر گھر پہ پڑی ہے جنر گھر پہ پڑی ہے یہ بتا دیں مفتی صاحب بیٹھیں ہیں مولانا صاحب بیٹھیں ہیں مفتی عمران ہنپی بتا دیں مفتی گلفام بتا دیں یہ بات کہ کہیں بھی آیا پیر جی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدم ہوگی جسے بڑھیا کہتے ہو بڑھیا کے نیچے جنت ہے بڑھا جانے کا راستہ ہے ہم نے تقریر میں کہا کہ ہماری بی بی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ان کی بی بی کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے اور آپ کی بی بی کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے کس کی ہمارے بچوں کی تو لوگ کہنا کہ یہ کیا بات ہے ہمارے بچوں کی جنت تو ہماری بی بی کے قدم ہوگی میں نے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی تلاش کرنے والوں اپنی جنتوں کو گھر پہ چھوڑ کر جاتے ہو پوچھنا نا علماء کرام سے حج فرد ادا ہو گیا ہے حج نفل کے لیے کیا حکومن سے پوچھنا اپنے والدین سے محبت کرو مد دو نظر سننے بات کر سنو نہیں چاہیے نظر آنا نظر آنا مٹھی بر بر کے نظر آنا دیتے ہو نا ان نظرانوں نے ہمارے دماغ خراب کر دیئے جو آتے ہیں نا مٹی بر کہتے ہیں نا اس مدار پہ پیسہ اس پہ پیسہ یہ اس پہ پیسہ یہ گل لگ میں پیسہ یہ اس گل لگ میں پیسہ اس سے ہمارے دماغ خراب ہو گئے اللہ پیر بنائے پیر زیادہ نہ بنائے پیر بنائے پیر زیادہ نہ بنائے پیر میں پیر دارے میں فرق ہوتا ہے آپ جانتے ہیں چیز رہاں پیر دارے میں کیا فرق ہوتا ہے ایک بات تو سنو وہ چار سار کا بچہ پیر جی کا وہ ستر سار کا بڑے میاں اس کی چوبہ شاڈی کر رہے ہیں کہ سر پہ حاف رگ دو ابھی بھی سمسل لائبی نہ ہوئی ہیں حاف رگ دو وہ دت سار کا بچہ سے ستر سار کا بڑاج میاں کر رہے ہیں سرکار ہاما سر پہ حاف رگ دیORDی ہے تو دماغ ہمارے خراب نہیں ہوں گے تو آپ کے خراب ہوں گے اور شاید اس کے بعد مدار آباد کے جلدے ختم ہو جانگی میرے نہیں نہیں وہی لگتا مجھے ڈر نہیں لگتا اس بات سے اگر کوئی بات غلط ہو تو بتائیے کوئی بات غلط ہو تو بتائیے اگر کوئی دوسرا بول دے نا تو اٹکم پٹکا ہو جائے گی پٹکم پٹکا ہو جائے گی اللہ کا کرم ہے نا پیٹ مضبوط ہے وہ مضبوط کا دامن دھما ہوا نا 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 آلہ حضر کو بھی مفتی آدم دے پہچانا ہے آلہ حضر کو بھی مفتی آدم دے پہچانا ہے مفتی آدم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا لو آلہ حضر کو پہچانا ہے پہلے اپنا مرشد ہے کیونکہ جو ملے گا مرشد کے ملے گا سنو آلہ حضرت کو نہ کتابوں سے بہت جانا ہے نہ آپ کی تقریروں سے بہت جانا ہے آلہ حضرت کی محبت سینہ بہت سینہ آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوئی خان کا دعویٰ نہیں کر سکتی مہررہ کے علاوہ کہ آلہ حضرت کی محبت سینہ بہت سینہ آئی ہے ایک بات اور سنو جب آلہ حضرت بیعت ہونے آئی تھے تو مہررہ کی خلافت نہ آج کل ریوڑی کتنا تھی نہ آج ریوڑی کتنا ہے اس طرح بات دو مہررہ کی خلافت ایسی نہیں ہے ادھر بیعت کیا ادھر خلافت دے دی نوری میاں بولے یہ تو خانوادے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ بیعت ہو خلافت دے دی جائے تو فرمایا آلہ حضرت کی میاں صاحب یہ صاف و شفاف دل لے کے آئی تھے انہیں نسبت کی ضرورت تھی نسبت سے جوڑ دیا گیا تو آلہ حضرت کا صاف دل دیکھنے والوں آلہ حضرت کی آنکھوں بھی دیکھنا ہوگا سباہ آلہ حضرت نے پہشان لیا تھا کہ دل صاف ہے خلافت دے دی اجازت دے دی صورت بزل دی جب نکلے سجاد کی حضرتے سے تو خدام پھڑے کے کہتے ہیں اللہ اللہ وہ زمانے کا قائدہ تھا سجادہ کو دیکھ اس میں اجازت لیا جاتا تھا ارے پھر مرشد اور مرید کے چہرے میں صرف یہ فرق تھا مرشد کی ڈاڑی سفید تھی اور مرید کی ڈاڑی کالی تھی وہ بائیس سال کی عمر میں خلافت دے دی تھی بائیس سال کی عمر میں جتنا بھی آدمی کا وجود ہوتا سب سامنے نکھر کے آ جاتا ہے چھ مہینے کی عمر میں نہیں آتا ہے ادھر چھ مہینے کی عمر میں خلافت ہو جاتے دے دی گئی تو دعا کرو اللہ سے کہ ہمارے ہاتھوں میں بزرگوں کے دامن مضبوطی کے ساتھ بنے رہے ہیں آمین میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کل میرے گھر پہ بھی پروگرام ہے اور پرسوں جلسہ بغیرہ دعا کی دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں ان بچوں کو سلامت رکھیں ان کی ضرورت ساری عمر بڑھتی رہے گی آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو ان کی ضرورت اور آپ کے باپ قبر میں جائیں تو ان کی ضرورت لہے سے لے کر قبر تک مہے سے لے کر لہے تک ان کی ضرورت پڑھا کرتی ہے اپنے سے بھی شرمندنا مت ہونا اپنے کو مضبوطی سے رکھا کرنا ایک بات بار سنو بڑے بار سے سنو کسی کروڑ پتی کو دیکھ کے کسی عرب پتی کو دیکھ کر مروب مت ہوا کرو ان کے دیکھ کے ہاتھ مت چمہ کرو ان کے دیکھ کے کھڑے مت ہوا کرو جس طرح بیٹھے ہو سبحان اللہ کیا مروب ہو گئے ان سے تمہارے بغیر شادی نہیں کر سکتے تمہارے بغیر نمازیں نہیں پڑھوا سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ کی عمروں برکتہ دیتا فرمائے اللہ کو خوش رکھے آپ کے والدین کے سائے آپ کے قیامت تک نبی کے قلبے تک آپ سلامت رہیں میرے بیٹا ایک بات سننا کبھی کسی سے مروب مت ہونا کبھی شرمندہ مت ہونا کہ ہم نے قرآن حفظ کیا ہے نظم خدا کی یہ پڑھائی ہیں سب بیکار ہو جائیں گی لیکن آپ کے سینے میں جو قرآن ہے یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا آپ کے سینے میں اللہ کا قلام محفوظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوا تھا ہم لوگ دیکھنے میں خوش خوش کر کے بڑھتے ہیں تو آپ ابھی ترابی میں جاؤ گے تو پڑھتے ہی روگے الحمدللہ جی بھی شکل اللہ دعا کے اللہ اس قرآن کے وسیلے سے آپ کی ساری پریشانے حضور فرمائے ایک بات اور سنو بچے کو حافظ بناو گے تکو کہ بچے کھائے گا کیا یہ کہتے ہو نا بچے کو مولوی بناو کیونکہ بچے کھائے گا کیا بچے مولوی کھاتا بہت ہے مولوی مرگا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے مولوی کیا کھاتا ہے بولو جا کے مدرسے میں کھا کے دیکھ جو نو سال کھاتا ہے وہ مدرسے کی دال لے کر مفتی صاحب کے پاس آؤ مفتی صاحب اس سے وضو ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا مفتی صاحب اس سے رنگ کی کھاتا ہے یہ پسلی دال موٹے چامل سوڑی والے چامل کنکڑ والے چامل موٹی روٹی کھانے کے بعد یہ بچے بڑھتے ہیں سمجھیں اس کے بعد انہیں اگر کھاتے ہیں تو اللہ کی طرف دے نام ہے اپنے بچوں کو مرگاں کھلوانا تو مسجد کا مدرسے کا کھانا کھلواؤ لیکن آپ لوگوں کو بھی سلام ہے آپ لوگوں کو بھی جان قربان ہے آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کہ مدرسے آپ لوگوں کی بنیاد پر چل لئے آپ نہ ہوں تو مدرسے نہ چل پائیں کہ ہوں آپ دیتے ہیں شکر آپ دیتے ہیں پیسہ آپ دیتے ہیں چاول آپ دیتے ہیں آپ سب سامان دیتے ہیں تو یہ مدرسے چلتے ہیں ان مدرسوں کو یہ ہمارے دینی قلعے ہیں پڑھنے والے دین کے سپاہی ہیں پڑھانے والے دین کے سپاہی زالہ رہے ہیں میرے بھائیوں اپنے قلعوں کو مضبوط تر سے مضبوط تر کرو آپ کو سلامت رکھیں آپ کی ساری پرشانے کو دو فرمائیں